عجیب توفہ ہے آپ نے کہا تھا کہ اگر مسیحہ کالپنک ہے تو اسے بوتل ملانا یہ بوتل تو خالی ہے ہاں کیونکہ یہ منگھڑمت قصہ نہیں ہے تمہیں ویسا آدمی مل گیا ہے ہاں بابا میں نے اسے ودروہ غدداری کے بیچ ڈھونڈا ہے اور اس کے ہاتھوں آپ کے مکھے ٹھیکے دار کا خون ہوا ہے میں اسے فیروں کے انصاف کے لیے بلواؤں بلواؤ اسے یہودی کو اندر لے آؤ یہودی کو اندر لے آؤ مہان فیرو میں آپ کے انصاف کے سائے میں کھڑا ہوں یہ کس کی سازش ہے میں نے اگاہ کیا تھا کہ یہ ودروہی ہے بابا اب دیکھئے میں سچا تھا یا نہیں اس بوڑے نے بھوشوانی کی تھی کہ یہ مشر کو تباہ کر دے گا اور غلاموں کا مسیحہ بنے گا یہ ناممکن ہے مصر کا شہزادہ مسیحہ یہ مصر کا شہزادہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی بہن کا بیٹا ہے یہ ایک یہودی غلام کا بیٹا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بولو میرے بیٹی میں بیٹا ہوں امرام اور یوشہ بیل کا جو یہودی غلام ہے میرے بھائی وہ میں تھی جس نے آپ کو دھوکا دیا موزز نے نہیں وہ تو صرف ایک بچہ تھا چلی جاؤ میں دوبارہ تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا موزز آو ہمارے پاس ہمیں پرواہ نہیں کہ تم کون ہو کیا ہو یہ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں پر ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ تم ودروہی نہیں ہو اور تم ان لوگوں کے ساتھ ہمارے خلاف ودروہ نہیں کرو گے ہمیں بتاؤ موزز ہم تمہارا یقین کریں گے جس سے آپ کو ڈر ہے میں وہ مسیحہ نہیں ہوں ایک اکیلہ آدمی ان لوگوں کو غلامی کی زندگی سے آزادی نہیں دلوا سکتا اس کے لیے ایشور کو آنا ہوگا پر اگر میں یہ کام کر پاتا تو ضرور کرتا تم کیوں ہمارے خلاف ہو گئے ہو جب سے ہماری بہن تمہیں اس محل میں لائی ہم نے تمہیں بیٹے کا پیار دیا اور پالا کیونکہ ہم نے تم میں وہ تیج دیکھا وہ قابلیت دیکھی یہ سب سے مہان تھی کسی بیٹے کو اتنا پیار نہیں ملا جتنا مجھے پھر کیوں ہمیں تمہیں برباد کرنے پر مجبور کر رہے ہو کس شیطان نے تمہیں یہ سب سکھایا ہے وہی جس نے سکھایا کہ انسان کو ان کے بھائیوں سے جانوروں سا سلوک کرنا چاہیے انہیں غلامی اور تکلیف کی زنجیروں میں باندھے رکھنا چاہیے ان کی آتما اور امید اور وشفاظ کے چتھڑے اڑا دینے چاہیے صرف اس لیے کہ وہ دوسرے مذہب کے ہیں دوسرے دیش کے ہیں اگر کہیں ایشور ہے تو اس نے انسان کو یہ سب تو نہیں سکھایا ہوگا جو میں نے کیا وہ کرنے کیلئے میں مجبور تھا تو پھر ٹھیک ہے اب جو ہم کرنے والے ہیں ویسا کرنے پر ہم بھی مجبور ہیں نہیں نہیں ریمیسس مصر اب تمہارا ہوا ہماری بات گوھر سے سنو ریمیسس ہمارے موت کی ندی پار کرنے پر تم مصر کے فیرو بنوگے سب کے ساتھ سختی برتنا بھائی پر یقین مت کرنا کوئی دوست نہ بنانا اور عورت پر یقین مت کرنا ہم نے کمزوروں کی حفاظت کی ایک انات کو پالا ہم نے مان فیرو جس نے ہمارا نمک کھایا اور جس نے ہمیں بابا کہا اسی نے ہمارے خلاف بغاوت کی آپ ہی بتائیں کہ اسے کس طرح کی موت دی جائے ہم نہیں بتا سکتے تمہاری جو مرضی وہی کرو اگر تمہیں مار دیں گے تو میں بھی نہیں جیوں گی مصر کی ہونے والی ملکہ کی جگہ ایک یہودی غلام کے قدموں میں نہیں ہو سکتی لے جاؤ اسے موسیقی 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 موسیقی